سلام علیکم ویلکم بیک اور آج لیکچئر نمبر سکسٹین پولو آلٹو فائر وال اسنشلز کا اس کے اندر آج ہم یوزر آئی ڈی این گلوبل پورٹیکٹ کے کانسپٹس پڑھیں گے میرا پہلے ارادہ یہ تھا کہ ہم یہ کانسپٹس کو جونسہ بائی پاس کر دیں کیونکہ اسنشل فائر وال آلمسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے مگر پھر اس کے بعد تھوڑی سی ڈسکشن کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے یا یوزر آئی ڈی گلوبل پورٹیکٹ ہائی ایویلی بیلیٹی وی پی این ہائی ایڈوانس ٹاپکس ہوتے ہیں مگر ہم ان کا کانسپٹ دے دیتے ہیں تو ہم لوگ کانسپٹ دیں گے سیریز کے اندر ہم آپ کو پیکٹیکل کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں نمبر ون پرابلم اس کے لیے لائسنس چاہیے ہوتا ہے نمبر تو پرابلم یوزر آئی ڈی کے لیے آپ کے پاس فل فلیچ ایڈی انوارمنٹ یا کوئی بڑا انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو انفرچنیٹلی ہم اس کے اندر ڈسکس نہیں کر سکتے یعنی پریکٹیکل نہیں دکھا سکتے مگر ہم ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں مگر اس ویری ایمپورٹن کانسپٹ نو یعنی آپ جب اس کے اس کانسپٹ کو جانے بغیر آپ فائر وال ڈیپلائی کر سکتے آپ کا نورمل انوارمنٹ رن ہوگا مگر جب آپ کے اندر سفیسٹیکیٹیڈ انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں تھوڑا سے ایڈوانس انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کور نہیں ہوگا اس لیے ہم نے اس کورس کو نم فائر وال ایسنشلز دیا تھا ہم پالو آلٹو فائر وال ایڈوانس اگر فیچر میں ہم ایک وولنٹیر میلا جو پڑھا سکا تو ہم فائر وال ایڈوانس شروع کر دیں گے ایڈوانس کے اندر پھر ہمارے ہائی اویلیبیلیٹی کا ٹاپک وی پی این کا ٹاپک گلوبل پروٹیکٹ کا ٹاپک یوزر آئی ڈی کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک لاس ٹاپک رہ جائے گا which is cold panorama ٹھیک ہے یہ آپ کے ایڈوانس ٹاپکس میں آ جائیں گے اگر ہم نے کبھی بھی پالو آلٹو کے ایڈوانس ٹریننگ بنائی جس میں ہمارے پاس دو فائر والس ہو سکیں ایڈوانس انوارمنٹ پہ جا کے بنا سکتے ہیں تھوڑے سے تھرس ایکسپنسیو سلوشن ہوگا مگر انشاء ہم بنا لیں گے میں یہاں پہ ایڈ اس مومنٹ آف ٹائم بروز منگل بائیس دیسمبر کو یہ کمیٹ نہیں کر رہا کہ ہم ایڈوانس سیریز بنائیں گے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں تو یہ جو دو کانسپٹ ہیں نا یزر آئی ڈی اور گلوبل پروٹیکٹ یہ بہت انٹرسٹنگ کانسپٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ کانسپٹ ہے اگر آپ ایڈوانس انوارمنٹ کی بات کر رہے ہیں سیف اگزمپل ایک ایک ریکوارمنٹ آتی ہے آپ لوگ ابھی میں وقتی طور پر اندھا فلای ریکوارمنٹ بنا رہا ہوں کہ آپ ایز 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 ای فائر وال ایڈمن ہے یہ آپ فائر وال ایڈمن ہے اور آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے حج ٹھیک ہے اور آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کوئی کنفیگریشن کر رہے ہیں اور ایک بندہ جونسا ہے وہ واک کر کے آتا ہے آپ کے پاس اور یہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس ایک ایشیو آ رہا ہے ایشیو یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے پالیسی آپ ڈرائیو نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ فائر وال ایڈمن ہو ٹھیک ہے آپ اپنے اس کی انوارمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو اور ریکوارمنٹ یہ آتی ہے یہ آئی ٹی ہیڈ ہو سکتا ہے سی سو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے یار ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ کمپنی میں بہت سارے لوگ فیس بک یوز کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یار کچھ سپیسیفک یوزرز فیس بک یوز نہ کر سکے ٹھیک ہے میں ان سپیسیفک یوزرز کو فیس بک گروپ سے نکالنا چاہتا ہوں کیا کروگے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پروکسی ہو ڈیفرنٹ سیچویشن ٹھیک ہے اب پالو آلٹو کے اندر آپ کیا کروگے پالو آلٹو کے اندر آپ کے پاس کوئی سلویشن نہیں ہے انٹیل انلس وہ جو یوزرز ہیں ٹھیک ہے سیف اگزمپل یہ یوزرز ہیں میں انہیں فیس بک ایکسیس دینا چاہتا ہوں اور باقیوں کو نہیں دینا چاہتا تو آپ ان سب کے آئی پی اڈریسز باری باری کٹھے کروگے اور اس آئی پی اڈریسز کے حساب سے پالیسی بناوگے کہ فیس بک ڈینائیڈ یا فیس بک اللاؤڈ اور باقیوں کو ڈینائیڈ ٹھیک ہے ویری سیمپل وے مگر آپ تھوڑے عرصے کے بعد یہ بندہ جو سا چھٹیوں پہ چلا گیا ہے آئی پی کی لیس چینج ہوگی دوبارہ وہ دوبارہ آکے کنیکٹ کرتا ہے تو وہ تو بھائیہ فیس بک یوز کرے گا اور آپ کو بتائے گا بھی نہیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہم کمپلائے نہیں ہو سکے آپ اس چیز کے ساتھ سے تو اس کے لیے پالو آلٹو نے انٹروڈیوز کرایا ہے کانسپٹ یوزر آئی ڈی مجھے نہیں پتا سسکو کے اندر اس کا ایکیویلنٹ کیا ہے مگر سسکو نے بھی ریسنٹلی انٹروڈیوز کرایا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یوزر آئی ڈی آپ کو یہ کام کر کے دیتا ہے یوزر آئی ڈی آپ کو کیا کرتا ہے کہ آپ ایکٹیو ڈیریکٹری کی یوزر آئی ڈی کی بیس پر دیسین کرتے ہو آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے آئی ٹی کے فولڈر میں ہے یا آئی ٹی کے گروپ میں ہے تو وہ فیس بک یوز کر سکے فیس بک چیٹ بھی کر سکے ٹھیک ہے یہ اب میں آپ کے ساتھ فیس بک فیس بک چیٹ یا بیٹ ٹورنٹ کی بات کروں تو آئی انڈسینڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیسے ہوگا کیونکہ ہم نے پالو آلٹو کے اندر ڈیٹیل میں پڑھاوا صرف ایک کمپوننٹ نہیں پڑھاوا وچیس کالی یوزر آئی ڈی تو یہ یہ کر سکے ٹھیک ہے اور یہ کام نہ کر سکے یہ ڈیسیجن آپ بجائے اس کے کہ ان دا بیسیز آف آئی پی اڈریس کریں آپ ان دا بیسیز آف یوزر گروپ میمبرشپ کرتے ہو جو کہ آپ کی ایکٹیو ڈیریکٹری میں پڑھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ایکٹیو ڈیریکٹری ڈیمین کا کھوڑا ہے بہت اچھا ایڈیا ہم نے کہا جی فائنینس کے جتنے لوگ ہیں وہ بینکنگ اپلیکیشن کو ایکسیس کر سکیں اس کے علاوہ کوئی بندہ نہ ایکسیس کر سکے ویڈی گوڈ میں کہتا ہوں مارکٹنگ کے جو لوگ ہیں ان کو تمام سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ ایکسیس ہو اس کے علاوہ کسی کا نہ ہو میری کمپنی کی پالیسی اتنی رسٹرکٹیڈ ہے آپ یہ کر سکتے ہو جو بندہ ایڈی کے اندر ایڈ آن آف آن آف ہوگا یا ایڈ ہوگا یا ریموو ہوگا اس ساب سے اس کو پرمیشن لگ جائے گی اب کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں آتا کوئی بندہ فائننس میں ایڈ ہوتا ہے ایڈی اسے ایڈ کر دیتی آپ کو فائر وال پر کوئی چینج کرنے کی ضرور نہیں کیونکہ آپ کی فائر وال اب بہت انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے آپ کی فائر وال بہت ساری پرڈکٹ کے ساتھ باتشیت کرتی ہے اور اس کے بعد ایک ڈسین بنا کے لے آتی ہے ہاں بھائیہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کانسپٹ کو ہم لوگ یوزر آئیڈی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ یوزر آئیڈی پالو آلٹو کو کیسے پتا چلے گی یہ یوزر کون سا اس کے لیے تین چار چھوٹی چیزیں یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے جو سہنا وہ یوزر آئیڈی ایجنٹ یوز ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یوزر آئیڈی ایجنٹ کیا ہے ایک سیٹ اپ ڈاٹ ایک زی فائل ہے وہ آپ اپنے کسی ایک آدھے سرور کے اوپر انسٹال کر دیں نوملی دو سرور کے اوپر اور ان دونوں سرور کو ان دونوں آئیڈی کو کہو کہ آپ کے ایڈی سرور کو سے ٹاک کرنا شروع کر دیں اور اس جگہ جب آپ یوزر ایجنٹ انسٹال کرو گے تو آپ یوزر ایجنٹ کو ایک ایک آکاؤنٹ جو ایڈی میں بنا ہوا ہوگا اس کی پرمیشنز دو گے وہ آکاؤنٹ کو یہ رائٹس تحاصل ہوں گے کہ وہ آپ کی ایکٹی ڈریکٹری میں جا کے لاغز پڑھ سکے چینجز نہیں کرے گا لاغز پڑھ سکے ٹھیک ہے یعنی مجھے مجھے تین چیار ڈپلائمنٹ کا موقع ملا تو پہلے دن یہ چیز ڈپلائی نہیں کرتے آپ لو پہلے دن آپ لوگوں کا روئیہ یہ ہوتا ہے یار یہ یوزر ایڈی بعد میں دیکھیں گے تقریباً چار چھ مینے بعد سال بعد دو سال بعد آپ کے ذہن میں آتا ہے یار آپ مجھے یوزر ایڈی بھی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ یوزر ایڈی کو بجائے اس طرح ایمپلیمنٹ کرنے کے جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا فائنس کے یوزرز کو یوٹیوب پہ ایکسس دینے لوگ اس لیے نہیں یوز کرتے ہیں بہت سارے فائر وال انجینئر اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ ویزیبیلیٹی دیتی ہے ویزیبیلیٹی صرف ایکزمپل آپ کچھ فرینزک انیلیسیس کر رہے ہیں آپ کو سیکیوریٹی انیلیسیس کر رہے ہیں یار یہ جو سپیسیفک آئی پی ہے نا 10.1.1.x ٹھیک ہے یار یہ آئی پی نا ہر روز میل ویر ویب سیٹس پہ جاتا ہے آپ کو کیا پتا چل گئے یہ یوزر کون ہے اگر آپ نے فائر وال میں یوزر آئی ڈی انیبل کیا ہوگا تو آپ کی فائر وال کی لاک کے اندر آ رہا ہوگا اس آئی پی اڈریس سے بندہ میل ویر کی ویب سیٹ پہ گیا اور میرے نزدیک یوزر آئی ڈی اس کا یہ تھا اور وہ یوزر آئی ڈی آپ کو فیڈ کر رہا ہوگا آپ کا یوزر آئی ڈی ایجنٹ ٹھیک ہے یوزر آئی ڈی ایجنٹ آپ کی فائر وال کو بتا رہا ہوگا اس آئی پی اڈریس سے اس ٹائب یہ لاغ ان ہوا جس طرح وہ لوگ آف ہو جائے گا اس کو اپنی میموری سے کلین کر دے گا فائر وال کو بھی بتا دے گا آپ نیا یوزر جس طرح لاغ ان ہوگا اس کو نیا ای پی اڈریس ملے گا پھر وہ اپڈیٹ کر دے گا اس لئے اس کو ایکٹیو ڈیریکٹوری کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایک ایجنٹ انسٹال ہوتا ہے اب ایجنٹ جو سے آپ ایجنٹ ایجنٹ بھی انسٹال کر سکتے ہیں یا آپ کی فائر وال کے اوپر بھی ایجنٹ فنکشنلٹی ہوتی ہے جب آپ ایڈوانسٹ فائر وال پڑھیں گے تو یہ ڈسکس ہوگا آج صرف میں نے میرا مقصد آپ کو کونسپٹ دینا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ فائر وال ایسنشل پڑھ کے جا چکے ہوں اور پھر آپ سے کوئی یوزر آئی ڈی نہیں وہ تو نہیں میں نے پڑھی ٹھیک ہے آپ کو آئی ڈیا ہونا چاہیے یوزر آئی ڈی کرتی کیا ہے ٹھیک ہے اگلی سلائیڈ کے اندر میپ یوزر ایڈنٹیٹی ٹو ای آئی پی ایڈرس اتھنٹیکیشن ایونٹ آپ کی ایکٹیو ڈیریکٹری کا ہو سکتا ہے یوزر ایتھنٹیکیشن ہو سکتا ہے ٹرمینل سرویسیز مونیٹرنگ کر سکتا ہے کلائنٹ پروبنگ کر سکتا ہے ڈبلی ایم آئی یوز کرتا ہے ڈیریکٹری سرویسیز انٹیگریشن کر سکتا ہے سیز لوگ لسننگ کیپیبلیٹیز ہیں ان تمام چار یا پانچ یہ جتنی بھی چھے ہیں میرے خیال میں تین جار پانچے چھے چیزوں سے آپ ایکٹیو ڈیریکٹری یا تمام آپ کے نیٹورک میں جتنے یوزر لاغین لاغ آف لاغین اور ایکٹیو ڈیریکٹری ایکسیس کر رہے ہیں ان تمام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ آئی پی ڈریس اس یوزر کے ساتھ میپ ہوا ہے صبح آٹھ بجے بارہ بجے یہ یوزر لاغ آف ہو گیا یہ آئی پی ڈریس ری سائیکل ہوا اور کاشف کو ملیا یہ تمام انفرمیشن آپ میپ کر کر کے اپنی پولو آلٹو کو بتاتے رہتے ہو اس کے لیے آپ کے پاس تین چار ٹولز ہیں ٹھیک ہے اس کی یہ ایگزیمپل آپ کے پاس یہ ڈائیگرام میں نے جن سے ہے پولو آلٹو کی سائٹ سے لیے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایتھنٹیکیشن ایونٹس ٹھیک ہے ڈومین کنٹرولر وغیرہ سے ایکٹیو ڈیریکٹری ایل دیپ ایجنٹ آپ کو یہ انفرمیشن دے سکتا ہے کلائنٹ پروبنگ سے آپ کو مل رہی ہے یوزر ایتھنٹیکیشن کیپٹیو پورٹل گلوبل پروٹیکٹ گلوبل پروٹیکٹ ہمارا اگلہ ٹاپک ہے ٹرمینل سرویسیز ایجنٹ آپ کے پاس ہو سکتا ہے سیز لوگ لیسنر آپ سیز لوگ لیسنر کنفیگر کر سکتے ہو کہ سیز لوگ میں کان کان انفرمیشن آ رہی ہے آپ کے پاس بلو کوٹ سیسکو وائرلیس لینڈ کنٹرولر پہ لاغن ہو رہا ہے یوزر ایکس ایمل اے پی آئی آپ آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نام سے ہی بھاری اور بڑے وہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے سی فر ایکسیمپل جوز ڈیوائس ہے اور اس کو یہ آئی پی ڈریس ملا ہوئی ہے یہ آئی پی ڈریس ملا اور وہ آئی ٹی ایڈمین ہے اور ایچ کیو کا ایمپلائی ہے ٹھیک ہے اب اس ساپ سے آپ پالیسی انفرس کر سکتا اب آپ کے پاس زیادہ انفرمیشن آگی لیئر سیون کی انفرمیشن آگی لیئر سیون سے بھی اوپر کی انفرمیشن لیئر ایٹ کی پکڑنی لینا don't quote me on that تو یہ جو انس ہے آپ کا یوزر آئی ڈی ہے یوزر آئی ڈی اب فائر وال پہ کیسے کنفیگر ہوتا ہے یہ ویری ہارڈ تو ایکسپلین کیونکہ یہ اگر میں بنانا شروع کروں تو ایک لمبا چوڑا لیکچر بن جاتا ہے مگر ایدھر ہوگا یوزر ایڈی انٹیفکیشن یعنی آپ یوزر ایڈی انٹیفکیشن میں جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ یوزر ایڈی انٹیفکیشن کنفیگر کرتے ہیں ٹھیک ہے کون سا سرور مانیٹرنگ کرنی ہے انکلوڈ کوئی ایکسکلوڈ کوئی نیٹوک کرنا ہے یا نہیں یا اگر آپ نے یوزر ایجنٹ کہیں اور انسٹال کیا اوہ ہے ٹھیک ہے کلائنٹ ایجنٹ تو آپ اس کا نام، ہوسٹ، آئی پی ڈریس، کلیکٹر کا نام اور کلیکٹر کے ساتھ یعنی وہ جو کلائنٹ مشین پہ یا کسی اور دوسرے سرور پہ آپ نے ایجنٹ انسٹال کیا کچھ لوگ ایکٹیو ڈیریکٹری پہ انسٹال کر دیتے ہیں ایجنٹ اس نوڈ بیگ پرابلم ٹھیک ہے اور وہ اس کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہا ہے وہ کیسے کرے گا ٹھیک ہے ٹرمینل سرویسیز ایجنٹ اگر آپ نے کوئی کنفیگر کیا ہے تو اس کے بارے میں انفرمیشن ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے گلوبل میپ سیٹنگ اور کیپٹیو پورٹل کی سیٹنگ اگر آپ کیپٹیو پورٹل سے کوئی انفرمیشن کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ اپنے جو سہا ہے یوزر ایڈنٹیفکیشن کنفیگر کر لیتے ہو جس طرح آپ یوزر ایڈنٹیفکیشن کنفیگر کرتے ہو تو اگر آپ اپنی ٹرافک لوگ سے اندر جائیں گے تو آپ کو ٹرافک نظر آ رہی ہوگی کہ کون کون سی ٹرافک آپ کی پولیسی سے گزر کر آ رہی ہے یہاں پر سورس یوزر آ رہا ہوگا سیف ایک جمپل آپ کی اردو آئی ٹی کی ڈومین ہے یو آئی ٹی ہے بیک سلیش کاشیف آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ابھی تک آپ لوگ یہ سٹک ہیں کہ پولیسی کیسے بنیں گی تو پولیسی is not a big deal آپ سیکیورٹی کے اندر جا کے ایڈ کا بٹن دبائیں گے اور یہاں پہ یوزر ہے اور ایڈ کا بٹن دبائے اور ابھی آپ کے پاس کوئی یوزر نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایڈی انٹیگریشن نہیں کی بھی جب آپ ایڈی انٹیگریشن کر لوگے تو پھر یوزر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر یہ کام آپ کا کرتا ہے ٹھیک ہے ہپ پروفائل پہ بھی ہم تھوڑے دیر میں آئیں گے ہپ پروفائل بھی بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے دیکھنے والی ہے یہ ہو گیا آپ کا یوزر آئی ڈی یوزر آئی ڈی کے بعد ڈرائنگ کی مجھے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ساری چیزیں میرے خیال میں ویری سیمپل تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گروپ آف یوزرز کو ایک سپیسیفک ایکسیس دے دوں اس گروپ آف یوزر کو ایک سپیسیفک ایکسیفک ایکسیس دے دوں اور اس کے لیے میں نے ایکٹیو ڈیریکٹری یا لاغز یا کچھ اور ایکسیمیل ایپی آئیز یا ترمینل سروسیز موسٹلی ای ڈی سے یوز کرتے کیونکہ تمام یوزر جو آپ کے نیٹ وک پر ہوں گے وہ ایکٹیو ڈیریکٹری کو اتھنٹیکیٹ کر کے ہی آ رہے ہوں گے اگر آپ کے ای ڈی کے علاوہ کہیں اور اتھنٹیکیٹ ہو رہے ہیں تو وہاں سے ایجنٹ اٹھوالو ٹھیک ہے سی فر ایجمپل آپ کے پاس سسکو کا وی پی این آئی یا سسکو کا وائرلیس پورٹل لگا وہاں پہ گیسٹ اکاؤنٹ تو آئے گا نا وہاں سے لاغز کلیکٹ کروالو یا کچھ اور کلیکٹرز ارینج کرا لو پانچ چھ منہ آپ کو کلکولیٹ کروائے تھے تو وہ سارے کے سارے وہ انفرمیشن آپ کی فیڈ کر رہے ہوں گے آپ کی پولو آلٹو اپلائنس میں پولو آلٹو اس انفرمیشن کی بیس پہ آپ کو پرمیشن دے گی آپ کو سیکیورٹی پولیسیز انفورس کرے گی آپ کے اوپر اگلا ٹوپک گلوبل پورٹیکٹ گلوبل پورٹیکٹ اگر آپ سسکو انوارمنٹ سے آ رہے ہیں میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنے لوگ پولو آلٹو کی ٹریننگ پڑھ رہے ہیں وہ آرڈی سی سی اینے سیکیورٹی پڑھ کے آئے میں ہے ٹھیک ہے تو ہم سسکو میں کونسپٹ یوز کرتے تھے سسکو اینی کنیکٹ وی پی این میرے خیال میں ہم نے لیب بھی کی تھی ٹھیک ہے ورک فرم ہوم ریموٹ ایکسیس تو ریموٹ ایکسیس جب ہم نے کرنی ہوتی ہے تو ہم گلوبل پورٹیکٹ کنفیگر کرتے ہیں یہ جو پولو آلٹو کا سسکو انکنیکٹ کلائنٹ ہے ٹھیک ہے مگر اس کے اندر تھوڑے سے اور فیچر سیٹ ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ سسکو انڈ پہ آپ یہ کام نہیں کرستے سسکو انڈ پہ اگر آپ آئی ایسی کے ساتھ انٹیگریٹ کرو تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں مگر یہ سارے کے سارے ایک ہی باکس میں دیتے ہیں گلوبل پورٹیکٹ کا لائسنس ہوتا ہے اس کا لائسنس تھوڑا سا کمپلیکس ہے میں نے پہلے سکرن شوٹ ڈا دی تھی پھر بعد میں میں نے ریموو کر دی ٹھیک ہے یہ اگر آپ ایپ سٹور کے اوپر جائیں ایپل کے آئی ایو ایس کے ایپ سٹور پہ اور انڈروائیڈ کے تو یہ اس طرح کا تقریباً آئیکن ہے آپ کے پاس گلوبل پورٹیکٹ کا یہ آپ کا ریموٹ کنیکٹیویٹی ٹول ہے ٹھیک ہے اور ریموٹ کنیکٹیویٹی ٹول آپ کا کیا کر کے دیتا ہے کہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سیف اگزمپل یہ آپ کی پوری دنیا ہے اور آپ کی کمپنی کا یہ آپ کا ہیڈ آفیس ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو یوزر ہیں وہ گلوبلی ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ موو کرتے رہتے ہیں تو آپ نے سب کے لائپ ٹاپس کے اوپر گلوبل پورٹیکٹ بٹھا دیا ہے انسٹال کر دیا ہے اور اس کے بعد جب بھی کسی نے آفیس ریسورسز کو ایکسس کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈائل ان کرتا ہے on to your gateway ٹھیک ہے گیٹوے پہ ڈائل کرتا ہے ٹھیک ہے تو گلوبل پورٹیکٹ کے اندر نہ تین یا چار ترمنالوجیز یوز ہوتی ہے one is called گلوبل پورٹیکٹ پورٹل پورٹل ایک سنٹرلائزڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر تمام گیٹوے کی ایکسس پڑی ہوتی ہے تمام گیٹوے کی انفرمیشن پڑی ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ ابھی کہتے ہیں گیٹوے پہ گلوبل پورٹیکٹ کنیکٹ کرتا ہے گیٹوے کیا ہوتا ہے اب آپ سمجھو کہ آپ کی کمپنی اور بڑھ گئی ہے اور یہی گلوبل ہے ٹھیک ہے مگر اب نہ سمجھ لو آپ نے دنیا کو نہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ سورٹ آف ایشیا ہو گیا یہ یورپ اور ایفریقہ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ امریکہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے کہا یار میرے یوزر نہ بہت زیادہ ہو گیا سارے کے سارے یہاں پر نہیں آ سکتے اگر کوئی جیپین یا اسٹریلیا بیٹھا وہ اس کا یورپ آتے ہوئے یا امریکہ بیٹھا وہ اس کا ایشیا جاتے وہ ٹائم لگتا ہے اور میں کہیں پہ گلوبل پورٹیکٹ بنا نہیں سکتا تو میں نے کہا کیا میں نے نہ کمپنی کے تھری مین ہیڈ آفیسز بنائے ٹھیک ہے تھری ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ اور ان کو تھرو دو وی پی این کنیکٹ کرا دیا ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ اب میرا یہ جو یوزر ہے یہ اگر امریکہ میں ہو تو بجائے اس کے کہ وہ ایشیا آکے کنیکٹ کرے وہ یہاں پہ لوکل گیٹوے سے کنیکٹ کر لے اور اگر یوزر افریقہ میں پھر رہا ہے تو وہ میرے یورپین یہ ہے افریقین گیٹوے پہ کنیکٹ کر جائے ٹھیک ہے اگر ایشیا میں ہے تو ایشین گیٹوے سے کنیکٹ کر دیا یہ کونسپٹ ہو جاتا ہے جب آپ کی کمپنی بہت بڑھ جاتی ہے آپ کے بہت ریموٹ یوزرز ہونا شروع ہو جاتے اور آپ چاہتی ہو کہ جدر منیمم لیٹنسی والے گیٹوے ہے نا وہاں پہ بھیج دیا جائے تو یہ گلوبل پوٹٹ کے اندر کیپیبیلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے تو گیٹوے آپ نے دیکھو یہ تین چار گیٹوے بنا دی مجھے نہیں پتا یہ میرے خیال میں چائنہ بن رہا ہے یہ رشیا بن رہا ہے یہ امریکہ بن رہا ہے یہ برازیل ہے میرے خیال میں تو یہ تین چار تین جگہ پہ گیٹوے آپ کے لگے میں اور یہ آپ کا پوٹل ہے پوٹل ایک ایسی چیز ہے یہاں پہ پوٹل بھی ہے اور گیٹوے بھی ہے مگر اس کے پاس تمام گیٹوے کی انفرمیشن بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو فردر ڈائریکٹ کرتا ہے اس کے پاس تمام سرٹیفیکیٹس ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہے ورنہ ایک لمبی چوڑی بحث شروع ہو جائے گی تو یہ جنسہ گلوبل پوٹیکٹ کی ترمنالوجیز ہے اچھا اگر ایک سلائٹ پیچھے چلے جاؤ تو گلوبل پوٹیکٹ ایجنٹ وہ جو آپ کے پاس کلائنٹ ٹول انسٹال ہوا وہ آپ کے فون پہ بھی ہو سکتا آپ کے پی سی پہ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد گلوبل پوٹیکٹ اگر آپ نے اپنے آئی فون پہ کیا ویڈا سکرین شوٹ لیوی ہے تو آپ کو سرور کا نام دینا پڑے گا آئی پی ایڈرس دے سکتے یوزر نیم دینا پڑے گا پاسورڈ دینا پڑے گا اب یہاں پہ ایک قویسچن آتا ہے تو فیکٹر ایتھنٹیکیشن تو آپ تو فیکٹر ایتھنٹیکیشن انٹیگریشن کر سکتے آپ تھرڈ پارٹی کیا ہو سکتی ہے آر ایسے کے پاس چلے جاؤ اور کونسی ہے ایک بڑی فیمیس آئی آر سوفکر کے نام ہے مجھے نام بھولایا ٹھیک ہے سیف نیٹ ٹھیک ہے سیف نیٹ ہے ٹھیک ہے اور اس طرح مایکروسافٹ ایجیو نے بھی کچھ کنفیگریشنز دی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے یہ جن سے گلوبل پروٹیکٹ ہے آپ کا جن سے ریموٹ ایکسیس وی پی این کیپی بلیٹیز آپ کو دیتا ہے اور اس کو کنفیگر کیسے کرنا ہے اب اس کی کنفیگریشن is a whole نیو ٹاپک مگر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گلوبل پروٹیکٹ نہیں پڑا ہوا آپ کے پی سی کے اوپر گلوبل پروٹیکٹ نہیں ہے تو آپ جن سے آپ نے پی سی پہ انسٹال کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پورٹل کی ایکسیس ہے تو آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ گلوبل پروٹیکٹ کلائنٹ ہے تو آپ یہ کلائنٹ جن سے اپنی فائر وال کے اوپر انسٹال کر لیتے ہو یعنی یہ لیٹسٹ کلائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ دیتے ہو جس طرح یوزر ایکسیس کرتا ہے اس کے پاس کلائنٹ نہیں ہوتا تو یوزر ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ آثنٹیکیٹ ہو پہلے آپ کے سسٹمز کے ساتھ تو یہاں پر آپ کے گلوبل پروٹیکٹ کا کلائنٹ آپ کے گیٹویز پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کے نیٹوک میں یا اس کی پی سی خراب ہو گیا یا کسی اور وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ یہ کام کر سکتے ہو اچھا اس کے اندر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت خوبصورت ہے وہ یہ کہ آپ اس کے اندر میرے خیلی میں میں نے پچھلی سلائیڈ پر ڈسکس کیا ہویا آپ اس کے اندر پالیسی بھی لگا سکتے ہو کہ آپ چاہتے ہیں جو بھی بندہ میرے نیٹوک کے اندر کنیکٹ کرنے آیا ہے میں چاہتا ہوں اس کے پاس انٹی وائرس اور انٹی وائرس لیٹسٹ ہو اس کا پیچ مینیمم 5 دیز میکسیمم 5 دیز سے زیادہ اولڈ نہ ہو اس کے پاس پیچنگ اپ ڈیٹیڈ ہو کوئی ماکروسافٹ کے کریٹیکل پیچز میسنگ نہ ہو ہارڈ ڈیسک انکرپشن ہو ہوسٹ بیس انکریجن پریونشن انسٹال ہو اور بہت سارے کسٹمائزیشن آپ کر سکتے آپ چاہتے ہو اس کی ریجسٹری میں اگر ایک ہیڈن انٹری پڑی ہویا تو پھر ٹھیک ہے صرف اگر مجھے آپ کے بندے کا یوزرین پاسورڈ پتا چل گیا میں گلوبل پرٹیکٹ آئی فون کی مارکٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں فری ٹو ڈاؤنلوڈ ہے آپ کے کمپنی کا نام یوزرین پاسورڈ آم انسائیڈ یہ کمپنی ٹھیک ہے پر آپ چاہتے ہیں نہیں یار اگر کسی کے پاس گلوبل پرٹیکٹ کلائنٹ آ بھی گیا اور یوزرین پاسورڈ بھی آ گیا تو ہم نے کہا کیا ہو ہے کہ ہمارے ہر کمپیوٹر کی ریجسٹری میچ کی لوکل مشین بلا 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 جگہ جا کے ایک ریجسٹری کی ہیڈن انٹری پڑی ہوئی ہے یہاں ہمارے سسٹم میں سی درائیف کے اندر ایک ہیڈن فائل ہے اور اس کے اندر کچھ لکھا ہوا اگر یہ نہیں لکھا ہوا ہم نہیں بندے کو کنیکٹ کرنے دیتے ٹھیک ہے ہیپ سبجیکٹ یہ ہیپ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اچھے یہ دیکھو گلوبل پوٹیکٹ لائسنس ریکوائر فو فیچر تو فنکشن ٹھیک ہے یہ آپ کو گلوبل پوٹیکٹ لائسنس چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ ہیپس فنکشنیلیٹی ہے آپ اس کے اندر کیا کر سکتے ہو جنرل ڈوائس ڈسکرپشن ہوسٹ انفرمیشن کون سی ڈومین کا اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم کس قسم کا اس کے اندر کلائنٹ ورزن کیا ہو ہوسٹ نیم کنٹینز اور میں کہتا ہوں یو آئی ٹی یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے موبائل ڈوائس کا اگر نیٹ ورک ہے موبائل ڈوائس کی کوئی انفرمیشن اگر موبائل کا موڈل نمبر یہ نہیں ہے تو میں اس کو کنیکٹ نہیں کرنے دیتا ٹھیک ہے آئی ایم ای آئی ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیل بروکن ہے یا نہیں اگر جیل بروکن ہے مجھے پسند نہیں ہے پیچ مینجمنٹ اگر پیچز انسٹال ہیں ٹھیک ہے تو اس انسٹال انیبل ہوگا یا نہیں فائر وال انٹی وائرس پائی ویر ڈسک بیک اپ اگر ہارڈ ڈرائیو اس بندے کی بیک اپ ہوئی ہے تو پھر ڈسک انکرپشن ڈسک انکرپشن کے بغیار میں اس بندے کو کنیکٹ نہیں ہونے دیتا پوسیبیلیٹی ہے کہ اس بندے کے پاس کوئی ایسی کریٹیکل انفرمیشن میرے نیٹورک سے ڈانلوڈ کر لے اور اس کے بعد ٹرین پہ جاتے ہوئے جنس ہے لیپ ٹوپ بھول جائے تو ڈیٹا ہماری کمپنی سے نکل گیا ٹھیک ہے ڈیٹا لاؤس پریونشن کسٹم چیکس کسٹم چیکس اس کے پروسس لسٹ کے اندر یہ پروسس رن ہو رہا ہے ریجسٹری کی ریجسٹری کی اس کی یہ ویلیو آئیڈ ہوئی ہے میں آپ کو یہ ٹاپک پڑھا نہیں رہا میں صرف آپ کو ککلی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہپس ہپس فنکشن یا ہپس پروفائل آپ اسے کہہ سکتے گلوبل پورٹیکٹ کے اندر یوز ہوتی ہے اور نیٹورک کے اندر یہ گلوبل پورٹیکٹ آگیا یہ آپ کا پورٹل آگیا آپ نے پورٹل بنانا ہے گیٹوے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ کنفیگریشن ہے اور آپ بتا دیتے ہو یہ سپیسیفک انٹروفیس کو یوز کیا جائے ٹھیک ہے جو بھی ویلین انٹروفیس آئی پی اڈرس یہ دیا جائے سرور کا سیٹیفکیر دیں گے آپ کلائنٹ اینڈ پہ کیا کنفیگریشن چاہیے نیٹورک سیٹنگ ہیپس نوٹیفکیشن ٹھیک ہے کہ کون کون سی ہیپ کی انفرمیشن اس نے میچ کرنی ہے اگر میچ نہیں ہو رہی یعنی تب ہی میں نے کہا ہے کہ اسینشل میں اس کو ٹچ کرنا میں تو اس بات کے حق میں تھا کہ اس کو ٹچ کیا جائے کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یار اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا مگر آئی تھوٹ کہ اس کا صرف آئیڈیا دے دیا جائے تو یہ دونوں کے دو یزر آئیڈیا اور گلوبل پرٹیکٹ کافی ڈیٹیل ٹاپک ہے گلوبل پرٹیکٹ اس پریٹی بگ ٹھیک ہے جس طرح آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے گلوبل پرٹیکٹ کی کنفیگریشن کرنی ہے اور پھر ڈیوائس کے اندر جا کے میک شور کرنا آپ کے پاس کلائنٹ ہو اور بلا بلا ٹھیک ہے تو یہ آج ہمارا گلوبل پرٹیکٹ کمپیٹ ہو گیا ہے میرے خیال میں اگلا لیکچر would be the last لیکچر of the series جس میں ہم ہلکہ high availability کا concept پڑھیں گے میں کوشش کروں گا کہ میں پینوراما کو بھی پڑھا دوں ٹھیک ہے پینوراما کا بھی concept دے دیں یہ دونوں concept topics ہیں تو concept topics آ جائیں تو پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ prioritize کر سکتے یار کونسٹ topic مجھے پہلے پڑھنا چاہیے گلوبل پرٹیکٹ چاہیے ہاں میری company کے لیے گلوبل پرٹیکٹ بہت لازمی ہے اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے تو you can go ahead and work out کہ بھئی گلوبل پرٹیکٹ کہاں سے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے unfortunately اردو ایٹ اکیڈمی is not offering it right now مگر maybe in future if we have enough time enough resources then we would start it انشاءاللہ ٹھیک ہے اور high availability کا بھی یہ issue ہے پینوراما is like a management thing I don't see ourself teaching that one کہ اس میں کافی time لگے گا ٹھیک ہے تو خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ